جی شیخ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ اگر کئی سفر میں ہو تو جو دو نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں کیا اور اس کی ترتیب کیا ہوگی یعنی زہر اصر کو ملا کے پڑھیں گے یا عشاء اور مغرب ملا کے پڑھیں گے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیجئے جزاک اللہ سفر کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت سفر میں مسافر کو ہماری شریعت میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ جب وہ سفر میں ہے جب تک تب تک زہر اور اصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے جو ترتیب میں ارز کر رہا ہوں زہر اور اصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ اور فجر کی نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے فجر کی نماز کو الاہدہ الگ سے ہی پڑھنا ہے زہر اور اصر کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو اور جمع کرنے کا دو طریقہ ہے جمع کرنے کا ایک طریقہ جمع تقدیم ہے ایک دوسرا طریقہ جمع تاخیر ہے جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ جب زہر کا وقت ہو جائے تو آپ زہر کی نماز پہلے پڑھیں زہر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد آپ اثر کی نماز پڑھ لیں ابھی چونکہ زہر ہی کا وقت ہے ابھی اثر کا وقت نہیں ہوا ہے زہر کے وقت میں آپ ہیں تو آپ اثر کی نماز کو یہاں پہ مقدم کر رہی ہیں تو اسی لئے اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے اور جمع تاخیر کا طریقہ یہ ہے کہ جب زہر کا وقت ہو جائے تو زہر کی نماز آپ نہ پڑھیں بلکہ اس کو مؤخر کر کے رکھیں جب اثر کی نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے آپ زہر کی نماز پڑھیں اس کے بعد اثر کی نماز پڑھیں یہاں پر آپ نے زہر کی نماز کو مؤخر کیا ہے اس لئے اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں سفر کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں جس میں بھی جمع بین سلاتیں جائز ہے تو نماز کو جمع کرنے کا یہ دو طریقہ ہے جمع تقدیم اور تاخیر اور زہر اور اثر کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے